السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مشرقی لندن سے اس وقت نیہم کے علاقے کے اندر موجود ہوں میرے ساتھ آج صدای لندن کے پروڈرام کے اندر یہاں لندن کی بلکہ پورے برطانیہ کی بہت ہی معروف شخصیت جماعت اہل سنت کے لندن کے امیر حضرت علامہ اعجاز نیروی صاحب یہاں تقریباً بیس سال سے دینی خدمات میں سرانجام دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور بہت زیادہ مصروف ہے الحمدللہ مختلف شبجات میں ان کی ایکٹیویٹیز نمائے طور پر یہاں دیکھنے میں آتی ہے پولیٹکس ہو مدارس کا ہو معاملہ مزیدوں کا معاملہ ہو اور ساتھ ساتھ ٹی وی چیلنز پر بھی ماشاءاللہ یہ سپر اسٹارز کی طرح ماشاءاللہ یہ ان کا چہرہ مختلف وقت میں نظر آتا ہے میں درس قرآن انٹرنیشنل کی طرف سے میں سجائے لندن کے پروڑام میں ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ عجاز نروی صاحب کو میں خوش آمدد کہتا ہوں یہ خود ماشاءاللہ ٹی وی میں آتے ہیں اور لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں آج پہلی بار مجھے ون ٹو ون ان سے انٹرویو لینے کا موقع ملا ہے ویسے تو ہماری گفتگوہ الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے فورم کے حوالے سے ہماری ڈائلاغ اور دیگر معاملات میں ہوتی رہتی ہے لیکن آج میں الحمدللہ میں مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں ان کے ساتھ ون ٹو ون ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں ان سے کچھ سوالات کروں حدد رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بتائیں ماشاءاللہ علامہ صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا اور آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ بات کر سکوں رمضان مبارک چونکہ رحمتوں کا مغفرت کا بخشش کا انعیات کا ایک ایسی سیل لگی ہوئی ہے کہ مسلمان چاہے وہ ورکنگ شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں یا فارغ بیٹھنے والے ہوں وہ سارے مساجد کی طرف اور دینی حلقوں کی طرف وہ سارے مائل ہوتے ہیں اور اس طرف ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کریں تو الحمدللہ زندگی کا ایک موسم بہار میں اسے کرنا ہوں دوں گا کہ جس وقت سب لوگ مساجد کی طرف قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہیں ایسے میں مذہبی حلقوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی ارگنیزیشنز کو اپنی مساجد کو اس کے نظام الاوقات کو اس طرح استوار کریں کہ جو ہمارے یوز کے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے یوزفل ہو زیادہ سے زیادہ چونکہ اویسلی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ شیطان کو گریفتار کر لیا جاتا ہے وہ قید میں ہے تو جب شیطان قید ہو گیا تو لوگ مسجدوں کی طرف زیادہ ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس حدیث پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ مساجد میں اتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے لوگ ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ واقعی شیطان آج قید ہو چکا ہے گریفتار ہو چکا ہے سو ایسی صورتحال میں میں تو یہی کہوں گا کہ جتنی بھی مساجد اور دیگر اداراجات ان کو اپنے نظام الوقات کو ایسا یوسفل بنانا چاہیے اس پر سوچنی چاہیے بلکہ میں تو اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ رمضان سے دو مہینے پہلے آپ میٹنگ کر لیا کریں اور اپنے نظام الوقات کو تاکہ جس وقت جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ افتاری کے وقت بھی آتے ہیں سہری کے وقت بھی آتے ہیں نمازوں کے وقت میں بھی آتے ہیں جمعہ کے وقت میں بھی آتے ہیں تو ان کو مذہبی طور پر ایسا ہم خوراک دے سکے جو انہیں پورے سال کے لیے کام آ سکے چاہیے عزت یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ بڑے حضرات بھی آتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے لیکن نوجوانوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ یہاں کافی آتی ہے لیکن ان کو وصول کرنے کے لیے رمضان مبارک کا بہترین مہینہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مقام علماء ہیں نوجوان علماء کو اس طرح تیار کریں ترغیب دیں کے رمضان مبارک کے مہینے بھی بھی یہ سلسلہ مسجدوں میں آنے کا سلسلہ جاری رہے جی ہاں الحمدللہ بہت ساری مساجد نے کام کیا اس پر الحمدللہ کام کر بھی رہے ہیں آپ کا کیا تجربہ ہے اس سلسلے میں مزید ضرورت ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کام کرتے بھی ہوتا بھی ہے آہ زینے طور پر بھی تیار ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری ضرورت ہے چونکہ نوجوان ہمارا بہت سارا اگرچہ رمضان میں مائل ہوتا ہے مسجد کی طرف لیکن ہم اگر پاکی گیارہ مہینوں کا غور کریں تو یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں جنہیں ہم پورا سال پھر مسجدوں والے دون رہے ہوتے ہیں کہ یار مسجد میں رمضان میں لوگ تو بہت زیادہ تھے تو ان کو رمضان کے مہینے میں کچھ ایسا طریقہ کا ہم وضع کریں کہ جس کے تحت اور اس کے لیے سب سے بیسٹ وی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مساجد میں یوت کے لیے شارٹ کورسز رکھیں رمضان میں رکھیں اور اس کے بعد بھی انہیں یہ ترغیب دیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ یہ شارٹ کورسز کیوں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کورسز ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں اس کی افادیت اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا آہ مطلب ڈائلوگ کا سلسلہ رمضان میں اہمہ کے ساتھ رکھا جائے تاکہ وہ تھوڑی سی ان کے اندر مانوسیت پیدا ہو جائے ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور مجھے آہ یہ بات میں نے یہ بات کہنی تھی جو آپ نے مجھے توجہ دلائی ہے اس بات پر کہ آہ یوت کا علماء سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہے جی بہت ڈسٹنس ہے یہ ڈسٹنس ختم کرنا چاہیے یہ میں علماء کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی رکھیں اور دوسرا یہ کہ فرینڈلی اگر ان کا رویہ ہوگا فرینڈلی رویہ ہوگا تو پھر وہ یوت بہت سارے یوت ایسے ہوتے جو ہم تک اپنی بات پہنچانے سے ہچکچاتے ہیں جی تو ہمیں ہمیں ان کی ہچکچا ہر دور کرنی ہے اس کے لیے ہم آہ یوت کے ساتھ ایون کہیں فوٹبول کھیلنے کے لیے اگر علماء اکرام ہم خود باہر چلے جائے کریں ان کے ساتھ گیمیں کھیلیں پروگرام ان کے ان کے جو یوت کے جو پروگرام ہیں ان کو زیادہ توجہ دیں انفرچنٹلی ہوتا ہے ایسے کہ جو ہمارے مساجد کے آئیمہ ہے ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں ہمارے بزرگ حباب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ آرمی کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں نا یا جنرل ہوتے ہیں ان میں اور اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے یہ بالکل رویہ ہے ایسا سخت اور ایسا غصے والا کہ بھئی سیدھے بیٹھو پاؤں یوں کرو باتیں نہ کرو مطلب وہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے میں آپ کی ایک بات یہاں معذرت کے ساتھ آپ کو میں نے انٹرپ کیا ہے صورتحال یہ ہوتی ہے حضرت کے ایک دفعہ کا میرا میں اپنے ذاتی ایک تجربہ آرز کرتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا اس نے ہاف سلیوز پہنی ہوئی تھی جی تو اس نے نماز پڑھی تو ایک بزرگ تھے اللہ انہیں جنت میں عالی مقام دے فوت ہو گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب میرا ایک question ہے تو مجھے question انہوں نے یہ کیا جی کہ half sleeves half sleeves کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی اچھا اچھا میں نے ان کو میں نے نوجوانی کی طرف دیکھا تو میں نے ان کو کہا جی کہ نماز ہو جاتی ہے اچھا انہوں نے تو یہ بات سن لی لیکن وہ جو ساتھ وہ ان کے ساتھ میٹھا ہوا تھا اس کو وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم half sleeve پہ کیا ہو یہ مقروح ہے یہ تمہاری نماز کو مقروح کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ آپ یقین فرمائیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو وہ میرا خیال ہے دو تین دن ہوئے تھے آتے ہوئے مسجد اس کے بعد میں نے اس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی اصلاح بھی کریں اصلاح کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اصلاح کے کچھ طریقے ہوتے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لہیدگی میں بٹھا کر آپ اس کو انفرادی اس سے میٹنگ کر لیں اور اس کو اچھا رمضان مبارک کا مہینہ ہے رمضان کے اول میں بھی اور آخر میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عید ہے وہ ایک ساتھ ہو اور رمضان ایک ساتھ شروع ہو بہت سالوں سے علماء اکرامی سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں تو جماعت اہل سنت یا یہاں کی جو مقامی علماء ہیں آپ کے نظریے میں کوئی ایسا فرمولا یا کیا چیز ہو سکتی آپ کے نظریے میں جو آسان ہو سب کے لیے میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے دو چار چھ سال پہلے یا ممکن ہے کچھ زیادہ عرصہ پہلے عید کے ایشو کو ایک ایسا ایشو بنا دیا گیا تھا کہ اس میں مسالک انوالو ہو گئے تھے کہ فلان مسلک کی عید ہے فلان مسلک کی عید نہیں ہے تو حالانکہ بات ایسے نہیں ہے یہ ایک فقی اختلاف ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت ہو تو اس کو اختلاف جب تک اختلاف رہتا ہے اس وقت تک وہ رحمت ہوتا ہے لیکن اختلاف جب انتشار کی شکل اختیار کر لے تو وہ رحمت نہیں رہتا لیکن یہاں بھی فقی اختلاف کی وجہ سے تو کوئی عید نہیں ہو رہی نا یہ انتشار برنگ ہے نا وہ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب صورتحال یہ بننی ہے کہ ہٹ درمی ہے اور زید ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس حوالے سے میں یہاں اگر اپنے موقف کی بات کروں گا وہ طرح ممکن ہے ڈیفرنٹ ہو نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے لیکن میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو واضح نہ ہو عید کے یا رمضہ کسی مہینے کے شروع کرنے کے حوالے سے جو ہمارے پاس حادیث ہے ان کو اگر ہم فالو کر لے تو ہمیں یہ یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ انفارچنیٹلی بعض لوگ بلینڈلی کسی کو کسی ایک ملک کو یا کسی ایک ملک کی ابزرویٹری کو یا اس ملک کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کے دور میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ سیریا کے لوگوں نے ایک دن علیدہ عید کی تھی اور مدینہ کے لوگوں نے دوسرے دن عید کی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کی عید بھی کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس پر پہلے بات ہوئی ہوئی بھی تک اسی زمانے میں تو ہم سب متفق ہو سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری مسلمانوں کی جتنی وہ لوگ جو جو اس ایسے مقام پر فائز ہیں کہ جن کی بات سنی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور یوکے لیول پر ایک بورٹ تشکیل دینا چاہیے جس کو آپ رویت حلال کہہ دیں یا کچھ بھی تو ایسا بورٹ بننا چاہیے یہ علماء کا بھی اور علماء سے ہٹ کر اس میں ماہرین بھی شامل ہوں اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو اور اس اس سب پر ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے اس لیے کہ اب یہ اتنا انتشار پھیل چکے اس حوالے سے کہ اگر آج ہم نے اس کو اس کا کوئی حل پیش نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم پھر آگے اس کا کوئی حل کا سکتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے ہماری بیزتی ہو رہی ہے اس میں اور سبکی ہو رہی ہے اور بہت خفت کا سامنے کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے ایسے عدد وقت بہت کم ہے آپ کبھی میں نے کھڑے کھڑے وقت لیا آج غیر مسلموں کو رمضان مبارک میں اٹرک کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یعنی اس سوسائیڈی کے لوگوں کو خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روزے کی اصل روح ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پر اوپن جگہوں پر انہوں نے افطار کا احتمام کیا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ایک موقع ہے کہ ہم اس حوالے سے ہم غیر مسلموں کو دعوت دے کر ہم مسلمانوں کو تو افطار میں کی دعوت دیتے ہیں لیکن ہم جو نن مسلم ہیں ان کو اگر دعوت دیں گے وہ بھی آئیں اور اس موقع پر ہماری بہت بریفلی خوبصورت قسم کے میسیجز ہو وہ میسیج یہ ہو کہ روزے کی جہاں اور روحانی بالیدگی ہوتی ہے روزہ ہمارے نفس کو کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے روزے کے اور بہت سورے وہاں ایک یہ ہے کہ روزہ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس لگے تاکہ ہمیں دنیا کے بھوکوں اور پیاسوں کا خیال ہمارے اندر پیدا ہو ایون جانور جو ایون جانور جو جانور بھی تو اگر یہ چیز ہم انہیں دکھائیں گے کہ اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ چیز انہیں اٹریکٹ کرے گی اور اس حوالے سے وہ پھر اسلام کی حقانیت کے قریب آتے ہیں بہت وقت لیا یہ بتائیں کہ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ ٹی وی چینل پر آج کبھی نو ٹی وی پہ ماشاء اللہ آتے تھے تکبیر ٹی وی پہ چینل پہ آت رہے ہیں اسلام چینل پہ بھی تو کن کن چینلوں پہ آپ نے کن کن حوالوں سے کام کیا یہ اس اس پر بھی ناظرین جو رہا ہے حضرت یہ اسلام چینل پہ کچھ عرصہ میرا پروگرام آتا رہا ہے تکبیر ٹی وی پہ بھی میرا کبھی گوار اور نو ٹی وی پہ تو مسلسل سات سال میرا پروگرام آتا رہا ہے فیضان شریعت کے حوالے سے تو کچھ ریڈیوز ہیں ریوائے وہ جو یہاں جو مقامی ریڈیو ہیں ان پر بھی ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی میں نورل ہدا ارگنائزیشن کے تحت یوت کے حوالے سے کام کر رہا ہوں یہاں پر کہ ان کو مختلف فنکشنز کے ذریعے ہم یوت کو اسلام کے طرف اٹریکٹ کریں ہمارا نوجوان جو تھوڑا دین سے بیزار ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر دینی قدریں بیدار کی جائے آپ میرے کلیگ رہے ہیں پڑوس کی مسجد کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں کافی دوسری مسجد میں بھی آپ امام رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے میں ہمارا جو آپ کا تعلق رہا ہے یہاں جو مقاتب جو سارے مل جل کے کام کر رہے ہیں آپ نے کہیں ایسی تفریق دیکھی ہے کہ علماء میں آپس میں کوئی ایسا کوئی اختلاف کی کوئی ایسی شکل ہو کہ ایک دوسرے کیا نہ جانا آنا جانا مطلب ایسے کچھ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کچھ یا نیوہیم کے ارئے میں خاص طور نیوہیم میں بہت اچھی فضاء ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھلاک شکر ہیں کہ نیوہیم میں ہم نے ہم نے اس اس نظریے کو تھوڑا سا ہم نے کنڈیم کرنے کی کوشش کی ہے سب علماء نے مل کر ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں ہمارے آزار قسم کے ریزرویشنز ہوتی ہیں اختلافات بھی ممکن ہے کسی مسئلے پر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اٹلیسٹ اٹلیسٹ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری جو جو مبادیات ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سپیشلی یہ کہ ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے جو ہمیں آخر نبوت ایک ہے صحابہ ہے ہم کوئی کمپرومائز کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو کمپرومائز ہمارا ختم نبوت پر نہیں ہے اور نبی آخر رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے جو اعتقادات ہیں اور ان کے ساتھ جو محبت کی جو قیفیات ہیں تو ہمیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اختلافات ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں ہمیں اختلافات نقصان پہنچایا ہے بہت اچھی بات کی مولانا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی فضاء ہو کہ کبھی یہاں کا امام اس مسجد میں جائے اور اس مسجد کا امام اس مسجد میں آئے چلیں نماز کا موقع نہ بھی ملے پڑھانے کا لیکن کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز اگر ہم پڑھیں گے تو یہ فضاء جو مختریوں کے اندر ایسا لگتا ہے نا کہ مختریوں میں بھی فرق ہے کہ بھئی اس مسجد میں نہ جاؤ اس مسجد میں نہ جاؤ تو کیا اب سمجھتے کہ اس سے اس سے بھی ختم ہو سکتا ہم تو پڑھتے ہیں یہاں اس طرح کا ماحول ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ کہیں گے تیری نماز وہاں نہیں ہوتی ایسا تو میں نہیں سمجھتا نماز تو قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں جس حد تک جو ہمارے جو اختلافات ہیں ان کی ہم کسی اور طریقے سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں ہاں وہ اکیڈیمی طور پر سمجھا سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کو کہیں کہ فلاں مسجد میں جاؤ گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی تو یہ یہ امت کے اندر ایک اختلاف ڈالنے کی بات ہے اور اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ صدائل لندن کے پرنام میں میں سویل بابا آپ کو خصوصی طور پر رمضان مبارک بھی کہتا ہوں اور پیش گیت مبارک کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی خدمات کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہیں ہر اعتبار سے آپ جس طرح جس میند اور کاوش سے کام کر رہے ہیں آپ نے اس حوالے سے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہاں کے علماء میں جو جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں آپ بہت نمائی ہیں ماشاءاللہ اور آپ ہر اعتبار سے یعنی مسجد کا جو کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یوت کے حوالے سے اور ہمارا سب کا متفقہ جو ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے اس پر جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ آپ کو اس کے جزائے خیر رطا فرمائے بہت شکریہ 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 حضرت لائف چلے گے میں اس کے لنک دیشتا ہوں آپ کو اچھی لائف چلے گے لائف